کوئی این آر او نہیں ہوگا جتنا مرضی شور مچانے مچاؤ یہ کان کھول کے سن لو کہ ایک کو تمہارے کونی میں چھوڑوں گا جتنے مرضی کہیں جمہوریت خطرے میں ہے اسیملی میں شور مچائے جو مرضی کر لے ایک آدمی کونی انشاءاللہ چھوڑوں گا یہاں جس کو ہارٹ ڈالو جمہوریت خطرے میں آ جاتی ہے لیپ چیئرمن کو آج پھر سے کہہ رہا ہوں میرے خیال میں آپ کی سپیڈ بہت سلو ہے میں ہوتا تو کم از کم پچاس بڑے بڑے مرگوں کو میں نے جیل میں ڈالا ہوتا وزیر آزم کا کرپٹ مافیا کے خلاف اعلان جنگ قوم بے فکر رہے این آر رو ہوگا نہ کسی کو چھوڑیں گے جو کرنا ہے کر لیں دھرنا دینا ہے تو کنٹینر ہم دیں گے نیب میرے انڈر ہوتا تو پچاس مرگے جیل میں ڈال دیتا عمران خان کی لاہور میں دھوا دھار نیوز کانفرنس مہنگائی روکنے کا واحد حل لوٹی دولت کی واپسی برطانیہ سے ایم او یو سائن ہو گیا سویزلین سے معاہدہ پر کام جاری جل خوش خبریاں ملے گی لٹیرو کی نشان دہی پر ریکاوری کا بیس پیس ادنام بجلی مہنگی کرنے کا بھی اشارہ کل شہباز شریف کو نیلسن منڈیلا بنتے دیکھا اونچا اونچا بولنے والے ڈرے ہوئے ہیں کہ اب ان کی باری ہے مگر مچوں پر ہاتھ ڈالو تو کہتے ہیں جمہوریت خطرے میں ہے نون لیگ پی پی تحات کرپشن کی یونین قرار بلاول بھٹو کی سٹیٹ پٹ ہے ہو جی اپوزیشن لیڈر کو پکڑ لیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور یہ زرداری اور شریف کہتا تھا کہ نورہ کشتی ہے اوپر سے لڑائی اندر سے بھائی بھائی اب یہ ثابت ہو گیا کٹھے مل کے جناب بھائی بھائی الیکشن لڑ رہے ہیں تحریک انصاف کو روکنا ہے وہ جمہوریت خطرے میں ڈال رہی ہے ایک کی کرپشن کو ہاتھ ڈالا جاتا ہے ساری کرپشن کی وہ یونین اکٹھی ہو جاتی ہے عثمان بزدار تبدیلی کانا جب تک تحریک انصاف کی حکومت وزیر اعلیٰ پنجاب رہیں گے وزیر اعظم نے واضح کر دیا وزیر اعظم کے ایکشن پر مسلم لیگ نون کا ریاکشن خان صاحب بہت آئے دو ماہ میں کتنا لوٹا مال واپس آیا نواز شریف کے تین سو ایراب واپس لائے یا پھر مافی مانگے مریم مورنگزیب کی دنیا نیوز سے گفت گئے شہباز شریف کی گرفتاری نواز شریف نے خاموشی توڑ دی سیاسی سرگرمیاں دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ مسلم لیگ نون کی سینٹرل اگزیکیٹیو کمیٹی کا اجلاس کل بولا لیا جاتی عمرہ میں حمزہ شہباز اور مریم نواز سے مشاورت سابق وزیراعلا سے ملاقات کے لیے درخواست کل دائر کی جائے گی حمزہ شہباز بھی فرانٹ فٹ پر آ گئے ساف پانی کیس میں بلایا اور آشیانہ میں پکڑ لیا قومی لیڈر کی گرفتاری کا مزاق زیادہ دیر چلنے والا نہیں اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا لیگی رہنما کا جارہانہ انداز امران ہوش کے ناخون لو سیاست کو سمجھنے کی کوشش کرو جو کون سے باعدے کیے ہیں وہ پورے کرو لڑائی میں اُلج جاؤ گے میں کالیج کے زمانے سے اٹھا ہوں ارے جب میں فرسوٹ بہنتا تھا اب چٹھی بہنتے تھے پرشیر چاہ کے لہجے میں تلخی خان صاحب دھاندی کے بعد دھونس پر اتر آئے ہوش کے ناخون لے لڑائی میں اُلج ہوگے تو سیاست سے مٹ جاؤ گے سکھر میں تقریب سے خطاب احتساب دن کے روشنے میں ہونے چاہیے سیاسی لیڈر ہو یا غیر سیاسی لیڈر ہو ان کے حوالے سے بند کمروں میں فیصلی نہیں ہونے چاہیے وزیر اعظم ہو یا چوکیدار احتساب سب کا ہونا چاہیے سراج الحق کا مطالبہ انتقام کی جھلک نظر نہیں آنی چاہیے حکومتی تلخ روائیوں کی وجہ سے سیاست میں فاصلے بڑھ رہے ہیں امیر جماعت اسلامی کی کراچی میں نیوز کانفرنٹ پاکستانی معیشت کو ایجیائی ترقیاتی بینک کا سہارہ سات آشاریہ ایک ارب ڈالر قرض فائنل اعلامیہ جاری رقم کو تبانائی بنیادی دھانچے کی ترقی اور اداروں کی اصلاحات میں استعمال کیا جائے گا گریر لسٹ سے نام نکالنے کا ماملہ فیصلے کی گھڑی آگئے ایف ای ٹی ایف کی ٹیم آج پاکستان پہنچے گی کل حکام سے مذاکرات ہوں گے دہشتگردوں کی مالی معاونت روکنے کے انتظامی و قانون اقدامات کا جائزہ لیا جائے گا افغان حکام سے معاملات تیہ جلال آباد میں پاکستانی کونسل خانہ ایک ماہ کے بعد کل سے دوبارہ کھل جائے گا شکریٹی صورتحال 28 اگست کی سطح پر واپس اب چمکے گا پورا پاکستان ملک گیر صفائی کا اعلان گرین اینڈ کلین مہم کل سے شروع ہوگی تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے بے گھر افراد کے لیے چھت کا وعدہ وفاقی حکومت کا منصوبے پر ابتدائی کام مکمل باقاعدہ اعلان کے لیے دس اکتوبر کی تاریخ تجویز قوم نادرہ جاری کرے گا العزیزیہ اور فلیکشپ ریفرنس ٹرائل مکمل کرنے کی محلت ختم اعتصاب عدالت نے مزید وقت مانگنے کا فیصلہ کر لیا جج ارشد ملک مدت میں توسیع کے لیے سپریم کورٹ کو خط لکھیں گے منشاہ بم کے بعد ادنان بم کی انٹری کراسی کا کروڑ پتی چھوٹا آتھانے دار شکنجے میں آ گیا لاکھوں روپے لے کر اہلکاروں کی بھرتی اور بھتہ خوری کے الزامات پولیس چیف کے حکم پر تحقیقات پرنسپل سے شکایت کیوں لگائی حالہ میں ڈگری کالیج کلرٹ نے انسانیت بھولا دی بیٹی کے لیے فارم لینے کے لیے آئے شخصے تذہیقہ میں سلوک غریب پاؤں پکڑے مافیاں مانگتا رہا دنیا نیوز کی قبر پر وزیر تعلیم سندھ کا نوٹس کلرٹ موطل ڈیریکٹر کالیجز پرنسپل طلب فیصل آباد میں غریب گھرانے پر قیامت ٹوٹ پڑی آٹھ روز قبل اغواہ ہونے والی معذور لڑکی کی لاش برامد ملجم گرفتار لواحکین کی جانب سے سخت کاروائی کا مطالبہ چشتیاں میں ظلم کی داستان رشتے سے انکار پر نوجوان نے خاتون پر تیزا پھینک دیا جسم اور چہرہ بری طرح جلس گیا حالت تشویشناک ملزم فرار پولیس نے مقدمہ درش کر لیا خیب پختونکا میں سی این جی بم پھٹنے پر عوام پریشان قیمت میں بارہ روپے کلو اضافہ ٹرانسپورٹرز بھی بدلہ لینے پر اترائیں قرائے بڑھانے کا اعلان تعلیمی ادارے تک محفوظ نہیں عوام دہائیاں دے دے کر تھک گئے حکام گولیاں دے دے کر نہ تھکے عمران خان نے یہ بھی کہا کہ ابھی تو گزشتہ ادوار کے حالات چل رہے ہیں ہماری پولیسیز بن رہی ہیں اصلاحات ہم لا رہے ہیں اور ہماری پولیسیز کے اثرات سو دن بعد نظر آئیں گے آہستہ آہستہ قوم کو یہ معلوم ہوگا کہ تبدیلی آ رہی ہے وزیر آزم عمران خان نے لاہور میں مصروف دن گزارا اور اس مصروف دن کے اختتام پر انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کی میڈیا کے نمائندوں سے ملاقات میں ان کا کہنا تھا کہ کہتے ہیں کہ چیف منسٹر پنجاب فیل ہو گئے ہمارے مخالفین ہمارے چیف منسٹر پر تنقید کر رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے عثمان بزدار تبدیلی کی علامت ہیں اور جب تک تحریک انصاف کی حکومت رہے گی عثمان بزدار ہمارے وزیر آلہ ہوں گے وقت دیں عثمان بزدار سب سے کامیاب وزیر آلہ ثابت ہوں گے جی آئی عمران خان جنہوں نے آج لاہور میں دھوہ دار نیوز کانفرنس کی اور جارہانہ انداز انہوں نے اپنایا ہوا تھا اور شہباز شریف کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنی اس پیسٹ کانفرنس میں بات کی یہ کان کھول کے سن لو کہ ایک کو تمہارے کونی میں چھوڑوں گا کوئی این ار او نہیں ہوگا جتنا مرضی شور مچانے مچاؤ یہ سمجھتے ہیں کہ بلیک میل کر لیں گے کہ جید مظاہرے کر کے اور ہم کچھ نہیں کریں گے میں اپنی قوم کے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ میں نے ایک کونی چھوڑنا جتنے مرضی کہیں جمہوریت خطرے میں ہے اسیمبلی میں شور مچائے جو مرضی کر لیں ایک آدمی کونی انشاءاللہ چھوڑوں گا یہاں جس کو ہارٹ ڈالو جمہوریت خطرے میں آ جاتی ہے کہتی جی عمران خان بڑی گالیاں نکالتا ہے گالی کیا ہے ڈاکو کو ڈاکو کہنا یہ گالی ہے شباز شریف کو منڈیلا بنتے دیکھا لوگ اس طرح اب اس کو سامنے آئے ہوئے ہیں گاڑی کے سامنے نعرے مار رہے ہیں ان کے لوگ تقریرے کر رہے ہیں وہ بڑے بھائی کو پکڑو وہ جا کے نیب سے کہتے جی میرے سوالوں کا جواب نہیں دیا چوری آپ نے کیا اور جواب وہ نیب آلے دے آپ کو ادھر جا کے شباز شریف وہ منڈیلا بنے ہوئے وہاں شور بچھ رہا جی وہ عورت نے شکلیں بنائی ہوئے پتہ نہیں کون سا اسمان نیچے گرنے لگایا کون سی قیامت آ گئی اب کئی شکلیں میرے سامنے آ رہی ہیں جو میں دیکھ رہا تھا وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے شباز شریف لگے ہوئے تھے ان کی شکلوں پہ خوف نظر آ رہا تھا مجھے تو میں دیکھ رہا تھا وہ جو شور بچا رہے تھے بڑی زور زور سے شباز شریف کے لیے میں دیکھ رہا تھا کہ کتنے کتنی دیر جیل سے باہر رہیں گے زیادہ نہیں رہیں گے انشاءاللہ بلاول بھٹوں کی سٹیٹ پٹ ہے جی اپوزیشن لیڈر کو پکڑ لیا جمہوریت تکڑی تب ہوتی ہے جس جمہوریت کے اندر اتصاب ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ اگر سٹریٹ پاور ہے کسی کے پاس تو وہ تحریک انصاف کے پاس ہے یہ تو مشکل سے پیسے دے کے قیمہ کے نان کھلا کے پچاس لوگ جمع کرتے ہیں ہم وہاں لاکھوں لوگ جمع کر سکتے تھے آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں یونین ہے ان کی کرپشن کی ہم جی الیکشن اکٹھے لڑ رہے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور یہ زرداری اور شریف کہتا تھا کہ نورہ کشتی ہے اوپر سے لڑائی اندر سے بھائی بھائی اب یہ ثابت ہو گیا اکٹھے مل کے جناب بھائی بھائی الیکشن لڑ رہے ہیں تحریک انصاف کو روکنا ہے وہ جمہوریت خطرے میں ڈال رہی ہے ایک ہی کرپشن کو ہاتھ ڈالا جاتا ہے ساری کرپشن کی وہ یونین اکٹھی ہو جاتی ہے کوئی دینی جماعت ہے کوئی اپنے آپ کو لبرل کہتا ہے کوئی پتہ نہیں سینٹریسٹ کہتا ہے کرپشن ایشو آتی ہے سب اکٹھے ہو جاتے ہیں کس لیے؟ جمہوریت بچانے کے لیے احتساب، بین نارو اور سیاسی مخالفین سے متعلق وزیر آزم نے کیا کہا آپ نے ان کو سنا ساتھی انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ جب تک تحریک انصاف کی حکومت ہے عثمان بزدار وزیر آلہ پنجاب رہیں گے انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان نے یہ واضح بھی کر دیا کہ عثمان بزدار تبدیلی کا نام ہے اور حقیقی خادم آلہ ہیں یقین ہے کہ وہ کرپشن نہیں کریں گے جب تک تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے پنجاب میں عثمان بزدار آپ کے چیف پنسٹر ہے ڈیڑھ مینہ ہوئے ہمیں اقتدار میں تو ہر قسم کی بات سنتا ہوں کہ جی وہ ہو پنجاب میں کوئی لیڈرشپ صحیح نہیں آئی میں نے جو کومنٹس پڑھے مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ کس طرح کے ہمارے لوگ ہیں کہ ایک شریف آدمی جس کی شرافت کو لوگ غلط سمجھتے ہیں یہاں ہمیں بادشاہوں کی عادت پڑی ہوئی ہے پچاس پچاس گاڑیوں کے کانوائ میں چلنے کی بڑے بڑے محلوں میں رہنے کی جو پچھلے چیف پنسٹر کی انٹیٹینمنٹ تھی وہ پینتیس کورڈ روپیہ تھی چار چار کیمپ آفیسز بنائے ہوئے تھے شکلیں بنا کے جی اوہو مجھے بڑی درد ہے خادمے آلہ یہ ہے خادمے آلہ اصل یہ ہے خادمے آلہ جو نہ فکر کرتا ہے نہ پروٹوکول لیتا ہے نہ کچھ کرتا ہے لوگوں میں گلتا ہے غریب گرانے کا گھر میں بجلی نہیں ہے اس کے عثمان بزدار تبدیلی کا نام ہے یہ ایک عام انسان کی درد رکھتے ہیں ایک اماندار آدمی ہے میں بلکہ بے خوف ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ عثمان بزدار کرپشن نہیں کرے گا انشاءاللہ یہ سب سے کامیاب چیف منسٹر ہوگی وزیراعظم عمران خان کی پریس کانفرنس کے اوپر نون لیگ کی ترجمان کردیمل بھی سامنے آیا ہے مریم اور اگزیب کہتی ہیں کہ شہباز شریف کی گرفتاری عمران خان کی گھبراہت آیا ہیں کپتان سو دن کے پلین کی نکلتی ہوئی ہوا نہ چھپائیں عمران صاحب بڑھ کے نہ ماریں لوٹا ہوا پیسہ واپس لائیں نواز شریف کے تین سو ارب روپے واپس لائیں یا موفی مانگے یہ گفتگو ہے جو انہوں نے کی اور آج جو وزیراعظم نے پریس کانفرنس کی ہے اس کے اوپر نون لیگ کی ترجمان نے رد عمل دیا ہے اسے پر بات کر لیتے ہیں نون لیگ کی ترجمان مریم اور اگزیب صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے مریم صاحبہ شکریہ دنیا نیوز سے بات کرنے کے لیے آج وزیراعظم نے شہباز شریف سے متعلق بات کی ہے آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر آج عمران خان صاحب کی جو بکلاہت زبراہت اور پریشانی آیاں تھی ابھی تو ایک دن ہوا ہے شہباز شریف صاحب کو گرفتار کیے ہوئے نیب کو استعمال کرتے ہیں اور انہیں بالکل صحیح کہا کہ نیب کی سپیڈ کم ہے کیونکہ جو انٹرکشن عمران خان صاحب نے کی تھی اس کے مطابق تو ابھی وہ کیس جس کا ریفرنس گائے نہیں ہوا جس کی کوئی ابھی تک انویسٹیکیشن جاری ہے اور جس پہ کوئی الزام ثابت نہیں ہوا اس میں شہباز شریف صاحب کو گرفتار کر دیا گیا تو ظاہر ہے یہ کہ انٹرکشن جب دیں گے تو وہ نیب ایسے تیسے کرے گی لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ روز کرپشن کی ڈرامی یہ روز کرپشن کے اوپر بیٹھ کے تماشیں کرنے سے بہتر ہے کہ یہ بتائیں کہ جو آپ کے دائیں بائیں کرپشن کی زندہ علامتیں بیکھی ہوئی ہیں ان کی کرپشن کا عوام کے سامنے واپس دائی جاری ہے ہمیں کنٹینر نہ دیں کنٹینر جو ہوگا وہ سالباز آپ کو خود چڑنا پڑے گا ان حالات پہ کیونکہ ای ٹی ایم مشینے جس پہ پاکستان تحری کے انصاف چلتی ہے اس کے ان کا اتحساب نہیں ہوسا مجھے ترس آتا ہے عثمان بشار کا کہ وہ اتنے بھی اہل نہیں ہیں کیونکہ ان کو یہ نے ایک پٹ کچھلی وزیر آزا بنانا تھا اس سے پہلے وزیر آزم عمران خان نے نہ صرف کرپٹ مافیا کو للکارا بلکہ انہوں نے یہ اعلان بھی کیا کہ مہنگائی روکنے کے لیے ناگزیر ہے کہ لوٹی ہوئی دولت واپس لائے جائے کرز واپس کرنے کے لیے بجلی مہنگی کرنا ہوگی وزیر آزم کہتے ہیں کہ نیب کرپٹ حکام کے خلاف کاراوائیاں تیز کرے اگر نیب ان کا ماتاحت ادارہ ہوتا تو اب تک پچاس بڑے کرپٹ افراد کو وہ جیل میں ڈال چکے ہوتے انہوں نے یہ بھی کہا کہ سو دن میں تبدیلی کے وعدے پر وہ قائم ہیں جہاں آج ہمیں چھوڑا ہوا ہے یہ ایک مشکل وقت سے پاکستان گزرے گا سمپل چیز یہ ہے مشکل وقت سے گزر رہا ہے اب یہ جو بجلی کا خسارہ ہے بارہ سو عرب اب اگر قیمتیں نہیں بڑھائیں گے یہ خسارہ اور بڑھ جائے گا ہم کرزہ واپس بھی کریں اور مہنگائی نہ کریں صرف ایک طریقہ ہے ان کا چوری کیا ہوا لوٹا ہوا پیسہ پاکستان میں واپس لے کے ہے صرف ایک طریقہ ہے کہ پیسہ یہ جو کرپشن کا پیسہ ہے یہ واپس کریں ان سے ہم نے پیسہ نکالنا ہے اس کے لیے میں نیب چیرمن کو آج پھر سے کہہ رہا ہوں میرے خیال میں آپ کی سپیڈ بہت سلو ہے میں ہوتا تو کم از کم پچاس بڑے بڑے مرگوں کو میں نے جیل میں ڈالا ہوتا یہ جو کیسز ہیں یہ دس دس بہینے پہلے کیس چل رہے ہیں کہ چیرمن نیب نے ایک سٹیٹمنٹ دی الیکشن سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن سے پہلے اب کوئی کوئی کیسز شباز شریف کے اوپر نہیں کریں گے ان کو ہم نیب پہ نہیں بلائیں گے میں حیران ہوگا دیکھ کے یہ کونسا انصاف ہے مجھے بڑا اختلاف ہے اپنے نیب کے چیرمن سے وزیر آزم عمران خان نے مختلف معاملات سے متعلق بات کرتے ہوئے کیا کہا آپ نے ان کو سنا نونلی کا ردعمل بھی آ چکا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے سعید غنی نے اس پریس کانفرنس پر ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان کی یہ پریس کانفرنس یوں لگتا ہے کہ کنٹینر سے دیا گیا کوئی خطاب ہو انہوں نے ساتھ ہی یہ کہا کہ آصف علی زرداری پر تحمت لگانے والے ہمیشہ شرمندہ ہوتے ہیں دلی کے انصاف کی حکومت ڈرامے بازی تک محدود ہے اور عمران خان نیازی قرض لینے کے بجائے اپنے قول پر عمل کریں اور اب آپ کو ایشیای ترقیاتی بانک کے حوالے سے بتائیں جس نے پاکستان کو تین سال کے دوران سات اشاریہ ایک ارب ڈالر دینے کا اعلان کیا ہے رقم تعلیم صحت و سماجی تحفظ کے شعبوں پر خرچ کی جائے گی ایشیای ترقیاتی بانک کی جانب سے فراہم کردہ رقم تبانائی بنیادی دھانچے کی ترقی اور اداروں کی اصلاحات کے لئے خرچ کی جائے گی اعلامی کے مطابق بانک تعلیم صحت اور سماجی تحفظ کے شعبوں میں پاکستان کے ساتھ کام کر رہا ہے بانک انتظامیے کے جانب سے حکومت کو مختلف منصوبوں اور اصلاحاتی ایجنڈے میں مدد کی یقین دہانی بھی کرائے گی مزید خبریں اس بریک کے بعد کی بوچین دونیا نیوز